بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد مرے انتہائی قابل قبر دوستو بھائیو اور بزرگو اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ آج سیرت طیبہ کی مبارک نسبت سے اس چوتھی مجلس میں ہم سب بیٹھے ہیں اللہ پاک سب کے عسانے کو بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں پچھلی دو مجلسوں میں جو بات آپ حضرات کے سامنے آئی ہے آپ حضرات کو یاد ہوگا پہلی بات یہ آئی تھی کہ عہد جاہلیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے اس وقت دنیا کی کیفیت کیا تھی اس وقت پوری دنیا میں مذاہب کل کتنے تھے چھے اور حکومتیں کتنی تھی پانچ تھی لیکن پوری دنیا ہلاکت کے اور خودکشی کے راستے پر جا رہی تھی جو گنتی کے لوگ آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے تو وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غاروں میں پہاڑوں میں چلے گئے اس لیے کہ ماحول بگڑ چکا ہے ایک فرط کی بات نہیں تھی کہ ایک آدمی سے بات کی جائے یا ایک بات نہیں تھی کہ اس کو درست کیا جائے پورا ماحول معاشرہ زیرو ہو چکا تھا تو ایسے برے اور بدترین حالات میں جبکہ پوری امت اور پورا معاشرہ اور پوری کائنات موت کے کنارے پر حلاکت کے کنارے پر تھی تو ایسے ماحول میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وجہ سے اس زمانے کو کہتے ہیں عہد جاہلیت کہا جاتا ہے اس کو دوسری بات کہ پھر جب آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجنا چاہا تو پوری دنیا میں اس جزیرت العرب کا انتخاب کیوں فرمایا برعظم اور بھی تھے افریقہ تھا یورپ تھا ایشیا تھا یہ سب تھے جزیرت العرب میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کی بعصت یعنی آپ کو کیوں بھیجا پچھلی مجلس میں آپ سے اس سے تفصیل پہ بات ہوئی کہ اس کی وجہ تین باتیں تھی ایک تو عرب قوم میں اللہ نے بعض عجیب و غریب خصوصیات پیدا فرمائی تھی اس قوم کی تختی صاف تھی کچھ یاد پڑتا ہے میں نے آپ کو سمجھا ہے سنگل جہل اور ڈبل جہل جہل وسیط اور جہل مرکب تو عرب قوم میں بعض خصوصیات بڑی عجیب تھی نمبر دو بات یہ کہ اسی سرزمین پر خانہ کعبہ جو مرکز ایمان ہے اللہ کا گھر ہے اس کا وجود کہاں پر تھا جزیرت العرب میں تھا تیسری وجہ جغرافیائی محل وقوع یعنی دنیا کے نقشے پر یہ جزیرت العرب ایسی جگہ پر واقع ہے دنیا کے نقشے پر جزیرت العرب ایسی جگہ پر واقع ہے کہ جو پوری دنیا کا بلکل بیچ ہے آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو یہ جزیرت العرب پوری دنیا کا بلکل بیچ ہے اچھا ایک میٹا جائے گی ابھی آ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بھی ترتیب ہو جائے گی آپ حضرات جب تک آہستہ آہستہ دروش شریف پڑھتے رہیں ساتھ اکیم وَلَا لِسَیْدَنَا وَلَا مُحْمَدِ وَالِقِ السَّلْمَ الحمدللہ ہوگی دیکھیں جی کیونکہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہر چیز ناقص ہے نو اللہ پاک اس انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کامل ذات صرف کس کی ہے اللہ کی ہے انسان جتنی بھی فکر کوشش کر لے بہرحال عاجز ہے تو جزیرت العرب نے بحثت اس لیے فرمائی کہ اس میں تین خصوصیات جو آپ کے سامنے آگئی اب آج کا جو ہمارا اصل موضوع ہے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دنیا میں ہوئی تو اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا عرب میں عرب میں اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا اب عرب کی چونکہ بہت ساری شاخے ہیں بہت سارے قبائل ہیں بہت سارے خاندان ہیں تو پورے عرب خاندانوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس خاندان میں ہوئی ہے اور آپ جس پیغمبر کی اولاد میں سے ہے تو آج انشاءاللہ العظیم آج کے درس میں اس پر بات ہوگی کہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیئے ہیں ایک ہے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے جو پیغمبر ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کن کی اولاد میں سے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو اب آج کی مجلس میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام کا تعلق عرب سے ہے تو آپ کا شجرہ نصب کیا ہے تو نبی آخر الزمان کی پیدائش ہوئی واقعہ فیل کے پچاس یا پچپن دن کے بعد ہوئی آپ کی پیدائش یہ ہمارے آنے والے انشاءاللہ اگلے درس کا پورا موضوع ہے لیکن چونکہ آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش عرب میں ہوئی تو اس مناسبت سے آج ہم دیکھتے ہیں یہ اوپر لکھا ہے اقوام عرب غور سے سنیے گا بہت دلچسپ باتیں ہیں آج کی پورے اقوام عرب کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو تین حصے بنتے ہیں کتنے حصے بنتے ہیں ایک ہے عرب بائدہ دوسرا ہے عرب قحطانی اور تیسرا ہے عرب عدنانی تو پورے عرب کی تقسیم کی جائے تو بڑے حصے کتنے بنیں گے تین بائدہ قحطانی اور عدنانی ابھی سے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان تین میں سے عرب عدنانی میں تشریف لائے ہیں کن میں عرب عدنانی میں اب پہلی قسم ہے عرب بائدہ اس عرب بائدہ سے مراد کون ہے یہ آپ کے سامنے جزیرت العرب کا ایک نقشہ ہے موت غور سے سنیے گا عرب بائدہ اس سے مراد وہ پشلی امتیں ہیں جو پیغمبر کی امتیں ضرور تھیں لیکن اب اس کا نام و نشان نہیں وہ مٹ چکی ہے اور اس میں دو امتیں آتی ہے ایک ہے قوم عاد اور ایک ہے قوم سمود کون کون سی ہے قوم عاد اور دوسری ہے قوم سمود یہ جزیرت العرب کا نقشہ ہے یہ نیچے کا جو سرخ دائرہ ہے ریٹ کلر کا جو سرکل ہے نیچے والا اس پہ لکھا ہوا ہے الربع الخالی اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے عاد کا علاقہ تو معلوم ہوا کہ قوم عاد تھی جزیرت العرب کے اندر اور الربع الخالی کا کیا مطلب ہے ربع انگلش میں ہم کہتے ہیں ون کوارٹر یعنی ایک چیز کے چار حصے بنائے تو ایک حصہ کیا کہلاتا ہے قوارٹر اردو میں چوتھائی عربی میں اس چوتھائی کو قوارٹر کو کیا کہتے ہیں ربع عربی میں اس کو کہتے ہیں ربع اور خالی کے معنی ہے سہرہ تو عرب کا ایک حصہ جو تھا نا یہ چوتھائی اس ہے بلکل سہرہ سے لگا ہوا ہے بلکل اسی کے اندر قوم عاد کا علاقہ تھا سمجھ میں آگئی یہ قوم عاد بھی عرب کی کون سی قسم ہے عرب بائدہ عرب یہ عرب بائدہ ہے قرآن کریم نے اس الربع الخالی کو احقاف کا نام دیا ہے آپ جانتے ہیں قرآن میں سورت ہے اس کا نام ہے سورت الاحقاف کون سے پارے میں چھبیس میں پارے کی پہلی سورت ہے سورت الاحقاف وَسْكُرْ أَخَاعَادْ اِذْ اَنزَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ سمجھ گئے؟ تو قوم عاد جس علاقے میں تھی اس کو قرآن نے احقاف کہا اور عرب میں اس کو کہتے ہیں الربع الخالی ایک تو قوم عاد آگئی دوسرا آپ اوپر آئیں گے یہ دوسرا اوپر ریڈ کلر کا سرکل بنا اس کے بیش میں بلیک کلر کا ڈاٹ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے حجر چھوٹا سا جہاں میں گرین کلر کی لائٹ ڈال رہا ہوں کیا لکھا ہوا ہے حجر اس حجر میں آباد تھی قوم سمود کونسی قوم قوم سمود تو عرب بائدہ میں کتنی قومیں ہو گئی دو ایک قوم عاد اور دوسری قومیں قوم عاد کے پیغمبر کا نام کوئی بتا سکتا ہے حضرت حود علیہ السلام قوم عاد کے پیغمبر حضرت حود علیہ السلام ہے اور قوم سمود کے پیغمبر کا نام کوئی بتا سکتا ہے حضرت صالح علیہ السلام ماشاءاللہ تو حضرت حود علیہ السلام عاد میں آئے الربع الخالی میں احقاف میں اور حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود یہ حجر کا علاقہ ہے حجر اور یہ حجر بالکل مدینہ طیبہ کے قریب ہے ایک وقت تک بند تھا اب سعودی حکومت نے اس کو آثار قدیمہ کا درجہ دے کر کھول دیا ہے لہذا عمرے اور حشبر جانے والے ظاہرین اگر خواہش رکھتے ہیں کہ ہم جا کے حجر قوم سمود کے کھنڈرات دیکھ لیں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو اور لوگ جاتے ہیں اور اس میں عبرت کا بہت بڑا سامان ہے تو قوم عاد قوم سمود یہ عرب کی پہلی قسم کس میں سے ہیں عرب بائیدہ میں سے دوسری قسم ہے عرب قحطانی اب عرب قحطانی کون ہے یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے دنیا کا ایک نقشہ ہے یہ ہے مصر جس پہ سرکل بن گیا مصر اچھا اس سے آگے جا کر علاقہ آ رہا ہے کونسا مدین کا اب غور سے ایک بات سنیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل تھے مصر میں مصر میں ایک واقعہ پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو ہاتھ مارا پیغمبر کا ہاتھ تھا اور وہ آدمی ادھر ہی مر گیا قرآن کا واقعہ انشاءاللہ آگے اپنی جگہ پر آئے گا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبتی مارا گیا کہاں پر مصر میں تو پھر آپ مشورے سے مصر سے نکل کر چلے گئے یہاں سے نکل کے مدین آ گئے جو دوسرا سرکل منع ہے مدین اس مدین میں تھے حضرت شعیب علیہ السلام جو اللہ کے دوسرے پیغمبر ہے حضرت شعیب علیہ السلام بوڑے ہو چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملے تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا میں اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام داماد بن گئے کن کے حضرت شعیب علیہ السلام کے اور ان کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا پھر ان کو لے کر یہ مصر آ گئے تھے تو عرب قحتانی جو دوسری قسم ہے اس میں ایک تو مدین کے لوگ آتے ہیں آگے اچھا اور یہ دیکھیں مدین کے لوگ اس کے اندر آتے ہیں اور دوسرا اس میں یمن کے لوگ آتے ہیں یمن کے دو جگہوں کے لوگ مدین کے لوگ اور دوسرا یمن کے اب میں آخر میں آپ حضرت سے پوچھوں گا پھر کہ عرب قحتانی میں کون سے دو علاقوں کے لوگ آتے ہیں ایک مدین کے اور دوسرا یمن کے لوگ آتے ہیں دو قسمیں ہو گئی جی عرب کی تیسری قسم ہے عرب عدنانی اور میں نے اس کے بارے میں کوئی بات بتائی آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کونسی قسم سے عرب عدنانی یہ عدنان نام ہے آپ کے داداؤں میں جو آگے آئے گا اس وجہ سے آپ کو عرب عدنانی کہتے ہیں اب اصل بات اب شروع ہو رہی ہے آج کے سبق کی آپ علیہ السلام عرب عدنانی میں سے ہے اور عدنان یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے پیغمبر اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے کیسے ہیں اب اس کو دیکھیں اب یہ اصل بات ہے دوستو آپ کے سامنے نقشہ ہے اور اس نقشے کے اندر دیکھیں یہ جو بلیک کلر کا ایرو آیا اس میں لکھا ہوا ہے بابل نظر آ رہا ہے آپ کو بابل اس بابل میں ایک علاقہ ہے کوثی کوثی بالکل اس کے برابر میں جس کی طرف ایک ایرو گیا اس ایرو کو واپس کر دیں اچھا بابل کوثی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے سمجھ گیا اس بابل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگئے اور میں اور ایک علاقہ تھا اس کے قریب یہاں آگئے کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سے واپس کہاں چلے گئے کوثی میں پیدا کہاں ہوئے تھے کوثی میں ہی پیدا ہوئے وہاں سے کچھ عرصے کے لیے کہاں آئے اور اور سے پھر واپس کہاں چلے گئے کوثی میں اب توجہ کریں اسی کوثی میں واقعہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پھینکنے کا سنا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا یہ یہی کوثی کی جگہ تھی اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور اللہ کے لیے وہ تیار ہوئے اور آگ میں گئے اور جب گئے تو اللہ نے اس آگ کو کیا کیا ان کے لیے گلے گلزار بنا دیا اللہ میں اقبال نے کہا تھا نا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا آج بھی اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کر دو تو آج بھی یہ آگ تمہارے لیے باغ بن جائے گی ایمان اس جیسا چاہیے تو کوثی میں آگ کے جلانے کا واقعہ پیش آیا اور یہاں ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ رہنے کی جگہ نہیں لہٰذا آپ نے بابل جو عراق کا علاقہ ہے اصل عراق اس جگہ کو چھوڑا اور یہاں سے چلے گئے شام یہ جو بلیک ایرو اوپر گیا اوپر بلیک ایرو کے سر پہ لکھا ہے حران یہ شام کا علاقہ ہے تو اصل علاقہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا عراق بابل کوثی عراق کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے شام میں حران علاقہ یہاں چلے گئے پھر حران سے آگئے حلب حلب یہ اب بھی شام کا بڑا مشہور علاقہ ہے اور کچھ عرصہ قبل اس میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا ہے حلب میں بہت مظلومیت کی حالت پھر حلب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے بیت المقدس اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں دوستو آج سمجھ کے جائیں بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں اور بیت المقدس اس کے علاوہ اور تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے پڑھیں گے تو غلط ہوگا یا تو بیت المقدس یا پھر بیت المقدس تو عراق سے شام اور شام سے آگئے بیت المقدس میں بیت المقدس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگئے آگے مصر کا علاقہ تھا جیزہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کی کتنی بڑی قربانی ہے ایک عراق سے شام شام سے بیت المقدس بیت المقدس سے یہ مصر کا علاقہ ہے جیزہ یہاں پر یہاں جو مصر کا بادشاہ تھا اب غور سے سنیں یہاں ایک عجیب واقعہ ہوا اس مصر کے بادشاہ کا اصل تعلق بھی بابل کوسی سے تھا تو انسان ہوتا ہے نا پتہ چلے کہ بھئی ہمارے علاقے کا آدمی اس ملک میں تو انسان چاہتا ہے اس سے مل لوں تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی تھی حضرت سارا رضی اللہ عنہ اور ان کے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام تو کل کتنے افراد ہو گئے حضرت سارا ایک بتیجے حضرت لوت علیہ السلام یہ آگئے اور بادشاہ سے ملاقات کی لیکن یہ بادشاہ انتہائی غلط قسم کا آدمی تھا اور اس میں ایک بری عادت تھی کہ نعوذ باللہ یہ اگر دیکھتا تھا تو یہ غلط ارادے سے عورت پہ ہاتھ ڈالتا تھا تو اس نے جب حضرت سارا کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو اس نے غلط ارادے سے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا یہ سمجھے شاید عام آدمی ہے تو کر لوں گا اپنے خواہش پوری تو جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے حکم سے اس بادشاہ کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے بیکار ہو گئے یہ سمجھ گیا گبرا گیا توبہ کی فوراں اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا بڑا اکرام کیا اور اسی مصر کے بادشاہ نے پھر اب دو قول ہیں یا تو اس کی اپنی بیٹی تھی یا اپنی باندی اس کا نام تھا حاجر ہم کہتے ہیں حاجرہ حاجرہ کہہ سکتے ہیں لیکن اصل جو حادیث میں لفظ آتا ہے وہ کیا ہے وہ حاجر کا لفظ ہے تو اس بادشاہ نے اپنی بیٹی جیسے کہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ مصنف ہے رحمت اللہ العالمین کے سیرت کی بہت بڑی کتاب ان کی رائے یہ ہے کہ یہ بادشاہ کی بیٹی تھی باقی حضرات کہتے ہیں نہیں باندی تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ پیش کی کہ آپ اس سے نکاح فرما دے تو آتے ہوئے ایک بیوی تھی حضرت سارا اب نکاح ہوا کن سے حضرت حاجرہ یا حضرت حاجر ان سے نکاح ہوا یہاں نکاح ہوا تو اپنی دونوں بیویوں کو لے کر ابراہیم علیہ السلام آگئے یہ علاقہ بیت المقدس کا ہے الخلیل کے نام سے آج بھی اس جگہ کا یہی نام ہے الخلیل آپ سنتے ہوں گے الخلیل میں آگئے اور یہاں اللہ کی شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حاجرہ جو دوسری بیوی بنی ان سے بیٹے پیدا ہوئے اور اس بیٹے کا نام رکھا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کس علاقے میں ہے تو آپ کیا نام لیں گے جی الخلیل میں کس علاقے میں الخلیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی یہ سمجھ گئے یہاں تک بات اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ کو تو یہی پر چھوڑ دیا اور کیجئے گا دو بیویاں ہو گئی نا تو حضرت سارہ کو کہاں پر چھوڑ دیا الخلیل میں ہی چھوڑ دیا اور خود اپنی دوسری بیوی حضرت حاجرہ اور اب ان کے پاس گود میں کون سے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے الخلیل سے روانہ ہوئے اور دیکھیں یہ اتنا لمبا سفر کر کے آگئے مکہ مکرمہ نظر آیا چلے کہاں سے خلیل سے ایک بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے کو لے کر کے چلتے 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 آکے مکہ مکرمہ پہنچ گئے یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے کہاں سے تھے دوستو کچھ یاد ہے باب القوثائی سے چلے تھے قوثائی سے آئے شام شام سے بیت المقدس بیت المقدس سے مصر مصر سے واپس الخلیل اور الخلیل سے آگئے مکہ مکرمہ آگئے مکہ مکرمہ جب آئے تو یہاں پر بلکل سہرہ ہے کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو یہاں انہوں نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور خود مو پھیر کے جانے لگے یہ کیا کر رہے ہیں ان کی بیوی حضرت حاجرہ ان کے پیچھے دوڑی مکہ میں کہ کہاں جا رہے ہیں یہاں تو کوئی ہے نہیں مجھے اور گوت کے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا پیغمبر وحی کے معمور ہوتے ہیں تو پیچھے سے بیوی نے پوچھا کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جانے ہیں تو کہاں ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جانوں تو حضرت حاجرہ نے فرمائے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے اتنا بڑا ایمان تھا اس عورت کا جبھی تو اللہ نے ان کے نسب میں اولین اور آخرین کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجائے تو مکہ مکرمہ میں اب کون رہ گئے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے رہ گئے اب اسی جگہ پر پھر واقعہ پیش آیا تفصیل اپنے مقام پہ آئے گی اشارہ دے دوں زمزم کا کونہ جاری ہوا پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جو تکلیف سے رگڑی ہے نا زمین پر ان ایڑیوں سے اللہ پاک نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا جس کو کیا کہتے ہیں زمزم کہتے ہیں علماء نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے عرض کر دوں دوستو کہ پیغمبر کے پیر سے جو چیز لگ گئی جو پانی لگا وہ قیامت تک کے لیے جاری ہے اور وہ ایسا جاری ہے کہ اس پانی میں کوئی باسی پن کوئی خرابی اس کے ذائقے میں رنگ میں بوں میں آج تک آئی ہے نہیں آئی ہے تو پیغمبر کے پہر سے اگر پانی لگ جائے وہ خراب نہیں ہو سکتا تو جو پیغمبر پر ایمان لے آئے اللہ اس کو ذائع نہیں فرماتے ہیں دوستو جن صحابہ نے حضور پر اپنی جانیں لٹائی ہے اپنا جسم آپ سے لگایا ہے وہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے دوستو تو زمزم کا کونہ جاری ہوا مکہ مکرمہ میں یہ ماں اور بیٹے عرب میں قافلے چلتے تھے اور جہاں دیکھا پانی ہے وہاں بیٹھ جاتے تھے اب زمزم کا کونہ مکہ میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا تو آہستہ آہستہ قافلے آتے رہے رکتے رہے آتے رہے رکتے رہے سب سے پہلے جو قافلہ آیا اور مستقل رکا اس کا نام تھا قبیل جرہم اس لفظ کو یاد رکھیں اس قبیلے کا نام کیا تھا قبیل جرہم جیم راہا اور میم قبیل جرہم بھی آ کر مکہ کے قریب رک گیا اور انہوں نے اپنی آبادی بنانا شروع کی پھر باقی قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن سے لڑکپن جوان ہو گئے تو ان کی والدہ نے جا کر ان کا رشتہ تیہ کیا اسی قبیلے میں جس کو کہتے ہیں قبیلے جرہم قبیلے جرہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرال ہے اور اسی میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہیں مکہ مکرمہ آئے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے سمجھ میں آگئے پہلی دفعہ آ کر ان کو چھوڑ کے واپس چلے گئے اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے ان کی شادی کون سے قبیلے میں ہوئی قبیلے جرہم میں پھر ابراہیم علیہ السلام آئے اور بیٹے کے ساتھ مل کر کون سے گھر کو تعمیر کیا بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَحِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ دونوں باپ بیٹے مل کر تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اوپر کھڑے ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر نیچے سے پکڑاتے تھے تو اب اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم پر پتھر نہیں پڑا دوستو مقام ابراہیم دیکھا نا آپ نے حرم مکی میں اللہ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے تو یہ جو مقام ابراہیم کا پتھر ہے اس میں دو پیر نقش ہے آج تک یہ دونوں پیر کن کے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ ایک پتھر ہے لیکن ظاہر سے باتے دیوار اوپر تک جائے گی تو کیا ہوگا تو کہتے ہیں ایسا معجزہ تھا کہ جب دیوار اوپر ہوتی تھی تو یہ پتھر اس کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف جاتا تھا یہ بہت بابرکت پتھر ہے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اوپر تھے اسماعیل علیہ السلام نیچے سے ان کو پتھر پکڑاتے تھے اور یہ بیت اللہ کی تعمیر پوری کی اور اس دوران دوران دعائیں بھی مانگی جس کا پشلی مجلس میں ذکر آیا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی کہ اے اللہ اس جگہ کو آمن کا گہوارہ بنا دے اور اے اللہ اس کو بتپرستی سے محفوظ فرما دے اور اے اللہ ہمیں ایک ایسی امت دے کہ جو آپ پر ایمان رکھنے والی ہو اور اے اللہ اس امت میں ایسا پیغمبر پیدا فرما کہ جو لوگوں کو دین سکھا سکے تو دعا کس نے کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو یہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی تعمیر پوری ہو گئی اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے واپس پیچھے گئے مکہ سے واپس گئے یہ بلیک ایرو دیکھے واپس کہاں پہنچ گیا الخلیل آگئے واپس کہاں آگئے الخلیل ابراہیم علیہ السلام یہاں واپس آگئے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ یہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے دوستو صرف والد ابراہیم علیہ السلام کہاں آگئے الخلیل پہنچ گئے یہ فلسطین کا علاقہ ہے الخلیل میں یہ دیکھیں یہ نقشے میں جو بلو کلر کا سرکل دائرہ بنا ہوا ہے الخلیل لکھا ہوا ہے یہ علاقہ ہے یہاں ابراہیم علیہ السلام آگئے یہ مسجد الخلیل یہ اس کی بہت پرانی تعمیر ہے یہ مسجد فلسطین کے علاقے الخلیل میں آج بھی موجود ہے آج بھی موجود ہے لیکن افسوس مسلمانوں کا یہ اہم ترین مقدس مقام بیت المقدس اور فلسطین آج کل اسرائیل یہودیوں کے تسلط میں ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے قبل اول کو آزادی نصیب فرمائے اور ظالم یہودیوں کے تسلط کو اللہ پاک اس سے جلد ختم فرمائے اس خلیل میں ابراہیم علیہ السلام آگئے یہ انہی کے نام کی مسجد ہے اسی الخلیل میں ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے اور اسی مسجد کے قریب ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے اس تصویر میں نظر نہیں آ رہی لیکن اسی احاتے میں قبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کونسی بیوی کو چھوڑا تھا حضرت سارا کو شاباش حضرت سارا کا انتقال ہوا ان کی قبر بھی اسی مسجد کے احاتے میں اور ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر بھی اسی مسجد کے احاتے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر بھی اسی مسجد کے احاتے میں اور سینکڑوں انبیاء کی قبریں ہیں اس مسجد کے احاتے میں اس لیے بہت بابرکت مسجد ہے مسجد الخلیل کے نام سے ہے آج بھی ہے لیکن اب اس پہ اسرائیل کا تسلط ہے اور مسلمانوں کو اس میں نماز کی اجازت بھی نہیں ہے جی آگے اب آئیں اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ حاف علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اب شجرہ نصب دیکھیں دوستو شجرہ شجرہ کہتے ہیں انسان کا خاندان کس سے چلا یہ بڑی اہم چیز ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے انصاب کو یاد کرو تم کس کے بیٹے وہ کس کا بیٹا وہ کس کا بیٹا ہمارے ہاں عجم میں تو اس چیز کا مزاج بہت کم ہیں لیکن عرب اس چیز کی بہت حفاظت کرتے ہیں کہ میرا خاندان نصب کیا ہے تو آپ علیہ السلام کا نصب چلتے چلتے پہنچتا ہے عدنان تک کہاں تک پہنچتا ہے پیچھے جائیں پیچھے جائیں عدنان تک آتا ہے یہاں ایک بات سمجھ لیں پھر ہم اپنے اصل بات پہ آتے ہیں پھر بات ختم ہو رہی ہے حضور علیہ السلام کی نصب مبارک کے تین حصے ہیں کتنے حصے ہیں تین پہلا نصب آپ علیہ السلام کا چلتا ہے اور پہنچتا ہے کہاں تک عدنان تک یہ نصب بالکل محفوظ ہے اور آپ علیہ السلام نے خود اس کو بیان فرمایا اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے عدنان کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ عدنان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک لیکن اس کی حفاظت میں وہ احتمام نہیں ہے جو عدنان تک ہے سمجھ گئے تو پہلا مرحلہ آپ علیہ السلام سے لے کر عدنان تک دوسرا مرحلہ عدنان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک اور تیسرا مرحلہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تو آپ کے نصب کے کتنے حصے ہیں اور محفوظ حصہ کونسا ہے آپ علیہ السلام سے لے کر کے عدنان تک کا حصہ بالکل محفوظ ہے اب وہ آپ کے سامنے آئے گا دیکھیں پہلے اس میں دیکھیں یہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نیچے آئیں نیچے دیکھتے ہیں بیٹے ہیں کس کے عبداللہ کے عبداللہ بیٹے ہیں عبدالمطلب کے عبدالمطلب بیٹے ہیں حاشم کے حاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے عبد مناف بیٹے ہیں قسائی کے اور قسائی کس کے بیٹے ہیں نہیں 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 جلدی نہ فرمائے دوستو قسائی عدنان کے بیٹے نہیں ہیں یا ہم نے شوٹ کرنے کے لیے اس بیش میں بہت سارے نام ہیں ابھی اگلے مرحلے میں آ رہے ہیں پریشان نہ ہو قسائی اور عدنان کے بیش میں پورا شجر آئے ابھی آئے گا آگے چلیں اب غور کیجئے گا دوستو یہ چھوٹا ہے شاید دور والوں کو نظر نہ آئے اور قریب والوں کو بھی لیکن ہن شاء اللہ آپ حضرت کو میں روشنی ڈالتا رہوں گا اور اس پہ دائرے بنیں گے آپ ان ریڈ دائروں کو سرخ دائروں پہ غور کریں نام سنتے رہیں ہم شروع کریں گے عدنان سے عدنان کے بیٹے ہیں معد 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 کے بیٹے ہیں نظار نظار کے بیٹے ہیں مزر مزر کے بیٹے ہیں علیاس علیاس کے بیٹے ہیں مدرکہ مدرکہ کے بیٹے ہیں خزیمہ خزیمہ کے بیٹے ہیں کنانہ کنانہ کے بیٹے ہیں نظر نظر کے بیٹے ہیں مالک مالک کے بیٹے ہیں فہر ایک منٹ رک جائیں مالک کے بیٹے کون ہیں اس کے نیچے لکھا ہے ایک قول کے مطابق ان کا لقب قریش تھا حضور علیہ السلام کو قریش ہی کہتے ہیں نا تو یہ قریش آپ کے داداؤں میں کون سے دادا کا لقب تھا فہر کا یہ یاد رکھیں اگلی مجلس میں میں پوچھوں گا کہ بتائیں آپ کے داداؤں میں کس دادا کا لقب قریش تھا تو آپ کیا نام لیں گے فہر کا آگے اب دیکھیں چل رہا ہے ہاں وہی سلسلہ ہے یہ دوسری بات نہیں ہے فہر بیٹے ہیں کن کے غالب کے جی غالب کے بیٹے ہیں لوئی لوئی کے بیٹے ہیں کعب کعب کے بیٹے ہیں مرہ مرہ کے بیٹے ہیں کلاب کلاب کے بیٹے ہیں قسی قسی کے بیٹے ہیں عبد مناف عبد مناف کے بیٹے ہیں حاشم حاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب ایک منٹ رکھ جائیں یہ عبد المطلب حضور علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں دادا لگتے ہیں دوستو یاد رکھیں یہ آپ علیہ السلام کے دادا ہیں اور یہ سب ان کے بیٹے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تو عبد المطلب کے کتنے بیٹے ہیں بارہ بیٹے ہیں لیکن ان میں سے وہ کون سا خوش نصیب بیٹا ہے جو حضور علیہ السلام کے والد محترم ہے تو عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبداللہ عبداللہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے لخت جگر اولین اور آخرین کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے عبداللہ ہے پچھلا والا نقشہ لائیں اس سے پیچھے جائیں پیچھے پیچھے ہاں ہم چلے کہاں سے تھے دوستو عدنان سے اب آ گیا ہے اور پہنچ گئے کہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تو میں نے عرص کیا کہ آپ علیہ السلام کے شجرے نصب کے کتنے حصے بنتے ہیں تین پہلا حصہ آپ علیہ السلام سے لے کر عدنان تک اور یہ شجرہ بلکل کیا ہے محفوظ ہے اور آپ کے سامنے آ گیا ایک ایک کا نام آیا ہے نا بلکل بلکل اچھا اب بتائیں زیادہ دیر نہیں گزری کہ قریش جس دادا کا لقب تھا اس دادا کا نام کیا ہے فہر ہے شاباش ماشاءاللہ یہ ہے تو آپ علیہ السلام کا نصب عدنان تک بلکل محفوظ ہے دوستو اب سمجھ میں آ گئی تو آپ علیہ السلام عرب قوم کے کل کتنے حصے ہم نے بنایے تھے تین شروع میں آدھے عرب بائدہ عرب بائدہ عرب بائدہ میں کونسی دو قوم آتی تھی قوم عاد اور قوم سمود دوسرا عرب قحطانی اس میں کونسے دو علاقے تھے مدین اور یمن تیسری قسم میں عرب عدنانی اور اسی عرب عدنانی میں کون تشریف لائے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں آگے اب ہمارا اگلے سبق آپ دنیا میں تشریف لے آئے آپ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی تاریخ کیا تھی یہ انشاءاللہ ہمارے اگلے درس کا موضوع ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین وعلا من تبعہم بیحسان الی یوم الدین وآلہ 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 و موسیقی